بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارا جو ایم ڈی کیٹ ریوین پلین ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بائیولوجی کو ایم ڈی کیٹ کے لیے کس طرح سے ریوائز کرنا ہے اگر میں آپ کو ایم ڈی کیٹ کے بائیو کے پورشن کا تھوڑا سا اوورویو دوں تو جو بائیو کا پیپر اس کا پورشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ میں یعنی اس کی ایم سی کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ پارٹ آپ سب سے پہلے کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نومیریکل سوالو نہیں کرنا آپ کو کوئی اس میں پرابلم سوالو نہیں کرنے بلکہ آپ کو جسٹ آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے اچھے سے ٹیکس بک کو پڑھا ہوا ہے اور کونسیپٹ بھی ساتھ میں آپ کا کلیر ہے تو آپ ایزیلی آنسر اس کا صحیح لگا سکتے ہیں تو اس لیے بائیو کا جو پورشن ہے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اس پورشن کو کرنا ہے کیونکہ بائیو سب سے جلدی ہو جاتی ہے سب سے آسانی سے یہ پورشن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے کیمیسٹری کے اوپر اور اس کے بعد آپ آ جائیں انگلیش کے اوپر یا پھر فیزکس کے اوپر جس پہ آپ کی مرضی کریں لیکن میرے خیال سے آپ کیمیسٹری کے بعد فیزکس کر لیں اور پھر بعد میں جو آپ کے پاس ٹائم بچے اس میں آپ انگلیش کر لیں تو اس طرح اگر آپ پیپر کو کریں گے اس طرح تیب کے ساتھ تو آپ کا پیپر ایزیلی آپ کا ٹائم مینیج ہو جائے گا اور تو آپ نے بائیو کا جو پورشن ہے وہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اور یہ آپ کا میکسیمم ہاف این اور میں ہو جائے گا اگر آپ کو آتا ہوگا تو تو اگر ہم بائیو کے ریویین کی بات کریں ایم ڈی کیٹ کے لیے تو بائیو ایک تو یہ ہے کہ اس کا سلبس کافی لنگتی ہوتا ہے اور آپ کو اس کو ریویین میں ہی کافی دن لگ جاتے ہیں ایک دن میں تو اس کی ریویین کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو اب بائیو کی جو ریویین ہے وہ ظاہر ہے باقی سبجیکٹس کی ریویین سے زیادہ ٹائم لے گی کیونکہ آپ کو اس میں بک کی لائنز کو ریڈ کرنا ہے بار بار تو اب میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے ریویین کی تھی بائیو کی لاسٹ ڈیز میں میں نے کس طرح سے بائیو کو کور کیا تھا اور ایم ڈی کیٹ کے لیے آپ اس کی کس طرح سے ریویین کریں گے اچھا اگر میں آپ کو اپنے ایکسپیڈنس کی بیس پہ بتاؤں تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ جو آپ لوگوں نے ایم ڈی کیٹ کی پریپیریشن جب سٹارٹ کی تھی اس ٹائم جو آپ نے اپنے نوٹس بنائے تھے لیکچرز لے کر جب آپ ایکیڈمیز میں جاتے تھے یا اون لائن لیکچرز لے دے تھے تو اس ٹائم آپ نے اپنے یقینا نوٹس بنائے ہوں گے اور ان نوٹس میں تقریباً سارے پوائنٹس بک کے شورٹ لسٹڈ ہوئے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان نوٹس کو اچھی طرح سے پڑھیں ان کو ریوائز کریں ان کے جو آپ نے پوائنٹس شورٹ لسٹنگ آپ نے کی ہوئی ہے ان کو یاد کر لیں جب آپ نوٹس سے ایک دفعہ جو شورٹ لسٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے بک کو ریڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو جب آپ بک کو پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی ریڈ میں ہی وہ چپٹر پورا تیار ہو جاتا ہے تو کچھ کریں کہ پہلے آپ نے جو اپنے نوٹس بنائے ہوں ہیں کیونکہ میں نے جب پشلی ویڈیوز بنائے تھی جب آپ لوگوں نے ایم ڈی گیٹ کی پریپیریشن سٹارٹ کی تھی اس وقت جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ایم ڈی گیٹ کی جب آپ پریپیریشن سٹارٹ کریں تو ہر سبجیٹ کا آپ لوگ ایک الہدہ سے ریجسٹر بنا لیں اور اس میں اپنے نوٹس لکھتے جائیں تو یقین بہت سارے بچوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہوں گے تو ان نوٹس سے جو آپ کے شورٹ لسٹڈ پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طرح جوائز کریں میرا یہ طریقہ تھا کہ میں روزانہ کیونکہ بائیو کا تو بہت زیادہ بھولتا ہے تو میں روزانہ جو میرے نوٹس تھے بائیو کے ان کو میں نے ڈیوائیڈ کر لیا پارٹس میں اور میں ڈیلی ایک ایک پارٹ کو ریوائز کر لیتی تھی اور اس طرح جو میں نے شورٹ لسٹنگ کیوئی تھی نوٹس کی اپنا پورا سیلیبس جو بائیو کا میں نے شورٹ لسٹ کیا ہوا تھا وہ میں نے نوٹس سے اچھے سے یاد کر لیا اس کے بعد جب بک کو ریڈ کیا تو بک کو ریڈ کرنا بہت آسان ہو گیا اور ایک ہی ریڈ میں ہی چپٹر پورا پرپیئر ہو گیا اگر آپ شورٹ لسٹنگ نوٹس پڑے بغیر بک کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا آپ کو دو تین دفعہ بک پڑھنی پڑے گی اس کے بعد جا کے آپ کو بک کے لائنز یاد ہوں گی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آپ نے نوٹس اگر بنائے ہوئے ہیں شورٹ لسٹنگ تو آپ لوگ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں دنوں میں اور روزانہ آپ اس کا ایک ایک پارٹ ریوائز کرتے جائیں اچھے سے نوٹس کے جو شورٹ لسٹنگ پوائنٹ سے ان کو یاد کر لیں جب آپ وہ شورٹ لسٹنگ پوائنٹ یاد کر لیں تو جتنا پارٹ آپ نے نوٹس کا پرپیئر کیا ہے اتنا ہی پارٹ آپ بک سے ریڈ کر لیں جب آپ نوٹس اور بک کا کمبینیشن کر کے اس کو پرپیئر کریں گے تو آپ کی ریوائیڈ بہت اچھی ہو جائے گے اور پھر آپ کو بک کی لائنز بھولیں گی بھی نہیں لیکن جب آپ نے ایم ڈی کیٹ کیلئے فائنل ریوائیڈ کرنے کیونکہ اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ایم ڈی کیٹ میں تو اگر آپ لوگ انہیں فائنل ریوائیڈ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو ایک دفعہ بک کو ٹیکسٹ بک کو ایک ریڈ ضرور دینا پڑے گا ایم ڈی کیٹ سے پہلے تو اگر تو آپ نے فائنل ریوائیڈ سٹارٹ کر دی ہے تو ایک دفعہ بائیو کی فرسٹ یر اور سیکنڈ یر دونوں کی بکس کو اس طرح سے ریڈ کر لیں کہ آپ کو دوبارہ ان کو ریڈ نہ کرنا پڑے کیونکہ اب آپ جب فائنل ریوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آخری چانس ہوگا ہر چیز کو ریوائز کرنے کا اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا تو فائنل ریوائیڈ میں آپ نے ایک دفعہ ضرور اس کو اچھے سے پرپیر کر لینا ہے ٹیکس بک کو اچھے سے ریڈ کر لینا ہے اور ویسے نوٹس جو ہے نا وہ آپ ڈیلی بیسز پر روزانہ جو جتنے آپ نے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں اس پارٹ کو اچھے سے ریوائز کر کے بک سے ریڈ کر لیں اور جب آپ فائنل ریوائیڈ کرنے لگے تو اس میں آپ نے دونوں ٹیکس بک کے جتنے بھی چیپٹرز انکلیوڈڈ ہیں جو جو ٹاپکس انکلیوڈڈ ہیں سیلیبس میں ان کو آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے تاکہ اگر بک لائنز آئیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اچھا بک سے آپ نے ریڈ کر لی آپ نے بک کی لائنز پر گریپ اپنی سٹرانگ کر لی اس کے بعد جو آپ کا پروینشل لیول پر ایمڈی کیٹ بنتا ہے جو میں نے آپ کو لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے یو ایچ ایس کے پاس پیپرز دیکھنے ہیں اور باقی جو پروینشل کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنے پروینشل کے جو پاس پیپرز تھے وہ دیکھنے ہیں اگر آپ نے یو ایچ ایس کے پاس پیپرز دیکھے ہوں تو اس میں کبھی کبھی پوری پوری بائیو کی ڈائیگرام بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں اور اس کا کوئی پارٹ آپ کو لیبل کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ کو اس کے کسی پارٹ کی لیبلنگ کر کے اس کا فنکشن بتانا ہوتا ہے یعنی ڈائیگرام میں سے اکثر کوئیسٹنز آتے ہیں اور جو ڈائیگرام کے نیچے جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے وہاں سے بھی کوئیسٹنز آتے ہیں تو جب آپ نے بک کو ریڈ کر لیا ہے اور بائیو کی تیاری آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کی جو بائیو کی ٹیکسٹ بک ہیں اس میں جتنی بھی آپ کے سیلبس میں جو ٹاپکس شامل ہیں اس سے جتنی بھی ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں ان کو ایک اچھی طرح سے ان کا ریویو لے لیں آپ ان کو ڈائیگرامز کی لیبلنگ اچھے سے دیکھ لیں اور جو ان کے نیچے جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اس کو بھی اچھے سے ریڈ کر لیں تاکہ آپ کے ساری ڈائیگرامز بھی کور ہو جائیں کے علاوہ جو آپ نے ریویین میں شامل کرنا ہے وہ اپنے پریکٹس ہے اب آپ نے پریکٹس جو آپ نے ایکیڈمیز کی پریکٹس بکس لیوئی ہیں ان سے بھی پریکٹس کریں جو آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں ان سے بھی پریکٹس کریں اور یہ میں آپ کو بات دوں کہ اس ٹائم یہ جو ٹائم ہے آپ کا ایمڈی کیٹ سے پہلے کا اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پرپیریشن میں وہ ہے کہ آپ اس وقت کتنے ٹیسٹ دے رہے ہیں کتنی آپ پریکٹس کر رہے ہیں جو بچے اکیڈمیز جا رہے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ بہت امانداری سے بہت اچھے سے پرپیئر کر کے جائیں اور جو بچے گھر بیٹھ کے ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ بھی ریگولرلی ٹیسٹ دیں اور اچھے سے پرپیئر کر کے ٹیسٹ دیں اور جو بھی آپ کی ٹیسٹ میں غلطیاں ہوں ان کو آپ دوبارہ بک سے چیک کریں کہ ان کا صحیح آنسر کیا ہے اور پھر ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس ٹائم جو آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اس ٹائم جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کی سب سے جو آپ کی پرپیریشن کا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ پریکٹس کی ہوئی ہے آپ نے کتنی زیادہ آپ نے ٹیسٹ دیئے ہوئے ہیں اچھا پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کنفیوزنگ پوائنٹس ہوتے ہیں بائیو میں ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنے فور ایکزیمپل جیسے میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا بائیو کا چپٹر 11 ہے فرسٹیئر کا جس میں ریسپائیریشن اور فوٹو سنتیسس سے ریلیٹیڈ ہے بائیو نیرجیٹکس اس میں جو ٹاپکس ہیں گلائکولائسز ہو گیا اور پیروی کے ایسیڈ آکسیڈیشن ہو گیا کریب سائیکل ہو گیا یہ کافی کنفیوزنگ ٹاپکس ہیں اور یہ کافی بھولتے ہیں سٹوڈنٹس کو ان کے جو فلو چارٹس بنے ہوئے ہیں اکثر ایم سی کیوز وہاں سے آتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس کا پورا پورا پروسس ریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو فلو چارٹس ہیں ان کو بہت اچھے سے پرویئر کر لیں خاص طور پر کرب سائیکل سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں اور کافی کنفیوزنگ ایم سی کیوز آتے ہیں کرب سائیکل کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں کرب سائیکل میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنے اس میں ایٹی پیز بنتے ہیں کتنے این ایری پی ایچ ہوتے ہیں کتنے ایف ای ڈی ایش ٹو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہے اس میں اس کو بھی آپ اچھے سے دیکھیں اس میں کون کون سے انزائمز کو انزائمز استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو بائیو میں سب سے زیادہ پرابلمیٹک چپٹر ہے وہ ہے کینگڈم اینی میلیا اب کینگڈم اینی میلیا کہ میں نے ایک الہدہ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کینگڈم اینی میلیا کو کس طرح سے پرپیئر کرنا ہے ایمڈی کیٹ کے لئے اور آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھیں ضرور اور میں نے اس ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں نے نوٹس کا لنک بھی دیا ہوا ہے جو شورٹ لسٹیڈ نوٹ ہے کینگڈم اینی میلیا کہ میں نے خود بھی کینگڈم اینی میلیا وہیں سے پرپیئر کیا تھا کیونکہ جب تک آپ اس کو ٹیبلر فارم میں نہیں سارے فائلہ کو اور ساری جو اس کے پوائنٹس ہیں اس کو آپ ٹیبلر فارم میں پرپیئر نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ چپٹر یاد نہیں ہوگا تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نوٹس بھی دیئے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے آپ لوگ بے شک پرپیئر کر لیں وہاں سے آپ کو بہت ایزلی پرپیئر ہو جائے گا اور بہت اچھا پرپیئر ہو جائے گا بھولے گا بھی نہیں جو نے ابھی تک کنگڈم اینی میلیا پرپیئر نہیں کیا وہ اب ان نوٹس سے پلیز اس کو پرپیئر کر لیں کیونکہ کنگڈم اینی میلیا سے بہت زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں اور دوسرے یہ کہ باقی آپ نے ریویین اس طرح سے کرنے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی پلان بتایا ہے اچھا اب فانل ریویین کرنے کا نا آپ دو طریقے ہیں آپ کے پاس یا تو آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر سبجیکٹ کا ریوائز کرنا سٹارٹ کر دیں یا پھر آپ ابھی جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کریں یعنی جو آپ کا رہتا ہے کوئی ٹاپک کور کرنے رہتے ہیں وہ آپ کر لیں جو آپ کے لاسٹ میں ٹین ڈیز بچے ہوں اس میں آپ ہر چیز کی فائنل ریویین سٹارٹ کریں میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے ٹیسٹ بھی دیا تھے ساتھ ساتھ اکیڈمی میں تو جو میرے آخری جو میں نے ایمڈی کیٹس سے پہلے کے آخری دس دن تھے اس میں میں نے اپنی فائنل ریویین سٹارٹ کی تھی یعنی اس میں میں نے ساری بکس کو اس طرح سے پڑھا تھا کہ اس کے بعد دوبارہ ان بکس کو نہیں پڑھا یعنی بائیو جو تھی ایمڈی کیٹس سے جو میں نے پہلے فائنل ریویین کی تھی وہ میں نے تین دن میں بائیو کے ریویین کی تھی تین دن میں میں نے بائیو کے بکس کو اس طرح سے ریڈ کیا تھا کہ پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے بائیو کے بکس کو ایمڈی کیٹس تک نہیں ہاتھ لگایا تھا اس کے بعد پھر کیمسٹری کے لیے مجھے دو دن لگے تھے اور فیزکس کیونکہ میں نے پہلے بہت اچھے سے ریوائز بھی کی ہوئی تھی بک کو بھی پڑھا ہوا تھا تو فیزکس میں نے آخری دن کی تھی اور وہ میں نے نوٹس سے کی تھی جو میں نے شورٹ لسٹڈ نوٹس بنائے ہوئے تھے وہاں سے کی تھی لیکن وہ اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے اوریڈی اس کو بہت اچھے سے بک سے بیاد کیا ہوا تھا پرپیر کیا ہوا تھا پریکٹس بھی کی ہوئی تھی تو پھر مجھے لگا کہ بس اب مجھے نوٹ سے ہی کر لینا چاہیے تو آخری دن میں نے فیزکس کی تھی اور انگلیش بھی میں نے پہلے ہی کر لی تھی تو اگر آپ لوگ اس طرح آپ نے لاسٹ ٹین ڈیز کا پلان بناتے ہیں تو میرے تو بائیو کو لگے تھے تین دن تو آپ لوگ اپنا سلیوز ڈیوائیڈ کر لیں تین دن لگتے ہیں تو تین دن کر لیں یا چار دن اگر لگتے ہیں تو آپ چار دن میں اپنی بائیو کور کر لیں تو اب اس طرح سے لیکن جب آپ نے فائنل رویئن کرنی ہے نا تو اس طرح سے آپ نے بائیو کو ریڈ کرنے ہے کہ ایک ایک لائن کو آپ نے ریڈ کرنے ہے اور یقیناً آپ کو وہ لائن اچھے سے یاد بھی ہوگی آپ کو اب سارے چپٹرز اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے تو ایک دفعہ رویئن کرنے سے آپ کی جو تیاری وہ بلکل بیسٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے بائیو کی رویئن کرنی ہے بائیو کی رویئن کیلئے جو ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی اس کے علاوہ ایک میں نے آپ لوگوں کی فائنل رویئن کی ویڈیو بھی بنانی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ایم ڈی کیٹ سے پہلے کے آخری دستین ہوتے ہیں اس میں آپ نے کس طرح سے ہر سبجیکٹ کی رویئن کرنی ہے اور انشاءاللہ کیمسٹری اور فیزکس کے اوپر جو رویئن کی ویڈیو ہے وہ میں نیکس ڈیز میں دوں گی انشاءاللہ تو آپ کا اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ ضرور کومنٹس میں پوچھیں بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ